السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آپا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں محمد ساحل مومبئی جن کا سوال آیا تھا کہ حضرت بسی چلانا جو ہے وہ کیسا ہے سب سے پہلے ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ بسی ہوتا کیا ہے اور اس کو چلانا جو ہے وہ کیسا ہے دیکھیں بسی اس کو بولتے ہیں کہ جیسے دس لوگ جمع ہوتے ہیں اور دس لوگ جمع ہو کر کے روزانہ کچھ پیسے جو ہے وہ جمع کرتے ہیں ایک مہینے تک اب ایک مہینے تک پیسہ جمع کرتے ہیں پھر ایک مہینے کے بعد پھر جو ہے وہ قرآن دازی کرتے ہیں پرشی نکالتے ہیں جس کی پرشی میں نام آتا ہے وہ سارا پیسہ جو ہے اس کو دے دیا جاتا ہے اور آسانی کے لئے آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے مثال کے طور پر دس لوگ ہیں اور دس لوگ روزانہ سو سو روپیہ جمع کر رہے ہیں تو دس لوگ اگر ایک آدمی روزانہ سو روپیہ ایک مہینے تک جمع کرے گا تو اس کے تین ہزار روپیہ ہو جائیں گے اور اگر دس لوگ سو سو روپیہ جمع کر رہے ہیں تو مہینے کے تیس ہزار روپیہ جمع ہو جاتے ہیں تو دس لوگوں نے مل کر سو سو روپیہ جمع کیا ایک مہینے تک روزانہ تیس ہزار جمع ہو گئے مہینے کے آخر میں جب تیس ہزار جمع ہو جاتے ہیں پھر سب کے نام کی چٹ بنائی جاتی ہے پرچی نکالی جاتی ہے اس کا نام آتا ہے اس کو پورا پیسہ دے دیا جاتا ہے پھر دوسرے مہینے میں اس کا سائٹ ہو جاتا ہے پھر دوسرے مہینے کے اندر نو لوگ بستے ہیں پیسہ دسو لوگ جمع کرتے ہیں نو لوگ بستے ہیں نو لوگ کی چٹ بنائی جاتی ہے اور پھر اس میں جس کا نام نکلتا ہے پیسہ جو ہے اس کو دے دیا جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں بسی تو یہ چلانا کیسا ہے کہ لوگ آپس میں پیسہ جمع کرتے ہیں اس کے بعد آخر میں جو ہے جس کے نام کی پرچی نکلتی ہے اس کو دے دیتے ہیں تو کیا یہ بسی چلانا جائز ہے کی نہیں ہے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ بسی چلانا ناجائز و گناہ ہے اور محبت کے مسائل جدیدہ مفتی محمد نظام الدین صاحب ثابت پرنسپل جامعہ اشرفیہ مبارک اور آزمگڑ جن کی تحتیق یہی ہے کہ بسی چلانا جو ہے وہ ناجائز و گناہ ہے قاضی شہر مفتی محمود اختر صاحب طبعہ متضل علی ان کی بھی تحتیق یہی ہے کہ بسی چلانا جو ہے وہ ناجائز و گناہ ہے اور مفتی نظام الدین صاحب نے اپنی تحتیق میں یہ بتایا ہے کہ بسی جو ہے یہ جوان کی ایک قسم ہے اب انسان حیران رہتا ہے کہ بسی جو ہے وہ جوان کی قسم کیسے ہو سکتی ہے ناجائز کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں سب کو برابر پیسے مل جاتے ہیں اور سب کا برابر پیسہ جمع ہوتا ہے صرف پیسہ اگٹھا جمع ہو جاتا ہے اور سب لوگ جو ہے وہ پیسہ جمع کر لیتے ہیں اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے بس یہ ہے کہ پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو یہ چیز ناجائز کیسے ہے اور یہ چیز جو ہے وہ جوان کی قسم کیسے ہے تو مفتی نظام الدین صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے دو باتیں بتائیں ہیں کہ دو بجے ان میں ایسی ہیں کہ جس سے یہ ناجائز ہو گنا ہے اور جوان کی ایک قسم ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ جب انسان پیسہ جمع کرتا ہے ایک مہینے تک اور ایک مہینے کے بعد جب چٹ جالی یا چٹ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے پرچی اور پرچی بنا کر کے ایک پرچی نکالی جاتی ہے تو اس وقت سب کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ میری پرچی نکل آئے تاکہ پیسہ جو ہے وہ مجھے مل جائے تو جب چپ پرچی نکالی جاتی ہے ایک ہی انسان کی پرچی نکلتی ہے اور جس کو پیسہ ملتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور جس کو نہیں ملتا ہے جس کا نام نہیں آتا ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے تھوڑا سا غم جو ہے اس کو ہو جاتا ہے حالانکہ امید رہتی ہے کہ آئندہ سال آئندہ مہینے میں جو ہو سکتا ہے مل جائے لیکن جس کی پرچی نکلتی ہے وہ خوش ہوتا ہے باقی نو جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں وہ غمگین تھوڑا سا ہو جاتے ہیں تو جوے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ پیسہ رگاتے ہیں ایک ہی جیتا ہے جو جیتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اور جو ہار جاتا ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے تو مفتی نظام الدین صاحب نے اس کی یہی وضاحت فرمائی ہے کہ جو انسان کی پرچی نکلتی ہے وہ خوش ہوتا ہے اور جس کی نام کی پرچی نہیں نکلتی ہے وہ تھوڑا سا غمگین ضرور ہو جاتا ہے حالانکہ جوے میں تو ہے کہ انسان جو پیسہ ہار جاتا ہے اسے نہیں ملتا ہے لیکن اس میں یہ حال ہے کہ ابھی تو نہیں ملا ہے لیکن دو مہینے چار مہینے یا ایک سال کے بعد وہ پیسہ ضرور مل جائے گا لیکن یہاں پر دوسرے انسان کی دل جوئی ہوتی ہے اور دوسرے انسان کی دلازاری ہوتی ہے اور دوسرے انسان کا دل ٹوٹتا ہے اس لیے اس کو جوئے کی قسم بتائی گئی اور دوسری چیز یہ ہے مفتی نظام انسیدین صاحب نے فرمایا کہ جب انسان پیسہ جمع کرتا ہے تو جس کو سب سے پہلے مہینے میں پیسہ مل جاتا ہے وہ انسان جو ہے وہ پہلے بزنس شروع کر لیتا ہے اور اس سے پیسہ جو ہے وہ کمانے لگتا ہے اور اس سے وہ فائدہ جو ہے اٹھا سکتا ہے اور جس کو سب سے آخر میں پیسہ ملتا ہے تو پھر وہ ایک سال کے بعد ہی اپنا کوئی کام جو ہے وہ شروع کر پاتا ہے اور دوسرے کام کے طرف وہ تب ہی رہ دیگ ہوتا ہے تو مفتی نظام انسیدین صاحب نے فرمایا کہ اس کی ناجائز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان کو پیسہ پہلے مل گیا اس نے پہلے بزنس کر کے زیادہ کما لیا ایک کو سال بھر کے بعد ملا ہے اب وہ بزنس کرے گا تو یہ دو چیزیں بسی کے اندر ایسی ہیں جس کے وجہ سے اس کو ناجائز اور گناہ بتایا گیا ہے اور یہ ایک قسم کی جوے کی قسم ہے تو تمام مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جمع کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ہی پاس کچھ رقم جمع کرتے رہے اور مہینے کے اندر اسی رقم سے صدقہ وہ خیرات کرتا رہے اور جب سال پورا ہو جائے تو اس مہینے سے زکاة بھی نکالتا رہے اس سے وہ مال پاک بھی رہے گا اور انسان کے پاس جمع بھی رہے گا تو بسی جو جوے کی قسم ہے اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس بسی جیسے ناجائز و گناہ فعل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح طریقے سے ہمیں اپنے پیسے کو جمع کر کے اسی پیسے سے صدقہ و خیرات اور زکاة نکالنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ